تو بھئی ایک کوئی اچھی سچی بچی مچھی نہ ایسی سیٹ شوٹ ہو جاتی ہے السلام علیکم بوئی یار بی دیک ہے نظر بلوکس تو کیسے جی میرے ویورز اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی آباد رکھے آج بھائی جن چھبیس روزیں گزر گئے ہیں روزوں کا تو پتہ نہیں چلا ببرکت مینہ تھا لگا اور روزوں کا پتہ نہیں چلا بھائی جن روزیں کیسے گزرے ہیں اور روزوں کے اندر تو بہی بہت بورے لالوز رکھ رہے ہیں اب بھی چھبیس روزیں گزر گئے ہیں تو جو بھی کمائی شما ہی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ جا کے در روزوں کے اندر بہت بورے لاتے ہیں یار جانور شانور کافی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ جا کے جانوروں کا روزہ افتار کرائیں یہ دیکھیں یہ جانوروں کے لیے میں افتاری لے کے آئے ہوں تو یہ باہر چلتے ہیں باہر جا کے جانوروں کا روزہ افتار کراتے ہیں جانوروں کے لیے خانہ شانہ ماجین دے کے بہت جائے ہیں ماجین کا جا کے سب سے پہلے جانوروں کو خانہ شانہ ڈالو ٹھیک ہے کچھ آپ کا نقصان نقصون ہے وہ کم ہو تو چلتے ہیں سب سے پہلے جانوروں کو خانہ شانہ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوٹے ہیں کافی پرندیوں کا نظر آرہے ہیں بھائی ٹھیک یہ دیکھنا بھائی ابھی کیسے جانور آتے ہیں چیک کرنا بھائی کیسے جانوروں کو خانہ شانہ ڈالتے ہیں جانوروں کا روزہ افتار ہو رہے ہیں بھائی چیک کرنا بھائی یہ دیکھنا یہ آگے ہیں جی سارے دیکھنا بھی باری باری یہ نا سارے آپنا ٹھیک کو ڈھائیں گے تو بھائی پرندوں کا روزہ افتار ہو رہے ہیں آئے آئے اور بھائی آپ کے بھائی کے 993 سسکرائبر ہو گئے ہیں بھائی جن 3 سسکرائبر رہے گئے 1000 ہونے والے ہیں ٹھیک ہے 1000 ہونے میں صرف 3 سسکرائبر باقی ہیں تو بھائی وہ بھی کرا دو یار کیسے نہ کیسے نہ وہ بھی کرا دو یار ابھی آپ لوگ نے میرے 1 ملین بھی کرانے ہیں ابھی 1000 ہوئی ہیں جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھے اللہ پاک آپ سب کو ترقی دے آپ سب کے رزق میں برکت عطا کرے تو بھائی میں رضانہ اپنے ڈیلی بیسک اس کے اوپر ویڈیو اٹھ بگرہ پوسٹ کرتا ہوں تو لوگ یہ پوچھتے رہے تھے کہ یا رمضان کے اندر کیسا کرو بات جا رہا ہے تو بھائی پورا رمضان گزر گیا میں نے آپ کو بتایا 26 ماہ رمضان ہے تو کوئی کمائی کی سمجھ نہیں آئی یہ ویسے بھی اللہ کا ببرکت مینہ تھا تو میں اس کے اندر کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سب اللہ کی مرضی ہے کوئی بار نہیں اس ماہ میں ہمیں کچھ نہیں نہ ملا تو ہو سکتا ہے بھائی اگلے رمضان یعنی کہ اگلے ماہ میں ہمیں اس سے زیادہ اللہ دے دے یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ویسے اگر بات کی جائے تو اس رمضان یہ رمضان جو گزر گیا پانچ رمضان باقی ہیں پانچ روزیں باقی رہ گئے ہیں اس روزوں کے اندر اتنی خاص ارنگ میں ہوئی جو ارنگ ہوئی ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ گئی کہا ہے بھائی ہم گاڑی شاڑی کا کام شام کراتے رہتے ہیں یہ دیکھے بالوشالو لگاتے رہتے ہیں گاڑی کی ڈیکوریشن وغیرہ کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی کے اوپر خرچہ وغیرہ کرا لیتے ہیں گاڑی کا وغیرہ چینج کرا لیتے ہیں تو بھائی بس اس طرح پر جوست پوچھ رہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی میں کیا چیزیں نکھی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو درہ یہ سب سے پہلے ہماری گاڑی میں یہ پرفیوم پڑا ہوئی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی فراغنس کے لیے سمجھا کرو بچی شچی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو بھائی یہ لگانا بہت ضروری ہے اچھی خاصی فراغنس ہاتی ہے آہ تو بھائی اور یہ بھائی شاپر شاپر پڑا ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھا کرو کچھ چیز راستے میں کوئی بان چھانٹ رہی ہوتی ہے تو بھائی شاپر میں ڈلائے دول جاتا ہے یہ شاپر اس لیے رکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائی آپ کے بھائی نے لوشن شوشن شیٹے شیٹے ہونے کے لیے رکھا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی کی بچی شچی پرس کرنے ہوتی ہے اس کا یہی طریقہ کھا رہا ہے آرے واہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھو یہ میرے پڑے ہوئے ہیں یہ بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اور یہ بھائی لٹو شوٹوں کے گانے لگے ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی کے اچھی خاصی لک کاتی ہے اچھی خاصی اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بھائی آپ کے بھائی کا ایٹی ایم کار ہے تو بھائی جیسے ہی آپ ون میلین سسکرائبر کراؤ گے تو اس کے اندر وہ پیمنٹ شیمت آئے گی ابھی یہ خالی پڑا ہوئا ہے اس لیے میں نے اس کو ایسے پھینکا ہوئا ہے اور یہ بھائی آپ کے بھائی کی اینا کشانے کا ٹھیک ہے جیسے یہ اینا کشانے کا ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی سی سوائل آتی ہے چیرے کے روکے تو بھائی یہ اچھی سچی بچی مچھی نہ ایسی سیٹ سوٹ ہو جاتی ہے سمجھے تو ٹھو بھائی کی بھائی ابھی یہ فیلال اتار دی ہے کیونکہ بلوگ نہ رہے ہیں اور کیا پڑھا ہوئے میری گاڑی کے اندر پس یہی پڑھا ہوئے ہیں تو اڈی خیر بھائی جن یہ نقصان ہوتا ہے گلی ملے میں گاڑی کھڑی کرنے کا اب دیکھیں کہ بھائی رات کو میں ادھر آیا ہوں ٹھیک ہے تو رات کو میں نے گلی میں گاڑی کھڑی کی ہے گاڑی کھڑی کرنے سے تو جو بچے رات کو سیاری کی ٹیم کرکڑ شکڑ کھیلتے ہیں نا انہوں کی کب کئی بول وگرہ یہاں پہ ہٹ ہوئی ہے تو بھائی جن وہ سارا اس کا پینل ہی انہوں نے اڑا آگ رکھ دیا ہے سارا پینل کا ستیہ ناس کر دیا اب یہ نا آپ ست کے علی نسیت ہے کہ آپ جب بھی بھائی اپنی گاڑی گھر کے باہر یا گلی ملے میں کھڑی کھڑا کرو تو بھائی جن خاص دیاں رکھو کہ یار کوئی اندیو وگرہ گلی میں کرکڑ کھیلتے ہیں تو وہ اس طرح یہ بیڑا گرک نہ کر دیں اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی اگر تو آپ نے گلی کے اندر گلی ملو کے اندر کرکڑ کھیلی ہیں نا تو بھائی یا تو نقصان کرتے وقت اس بات کا دیاں رکھیں یا نقصان آپ بڑھیں تو یہاں پہ یہ آپ کسی گرونڈ شونڈ میں جا کے نہ کرکڑ کھیل لیا کریں اب میری طرح ایک میڈل کلاس لڑکا ایک غریب سا لڑکا اتنا نقصان کیسے برداشت کرے گا یہ دیکھیں ذرا اب یہ کوئی پرینک شرنگ تو نہیں ہو رہا یہ اوڑیجنل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کوئی چیز نہ لگی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے نہ کوئی نشان شونڈ پڑھیں یہ پورا انہوں نے بیڑا گرک کر دی ہے اس کا ایک پورا بیڑا گرک کر دی ہے میں کوئی پہلے بتا رہا تھا کہ بھئی ایک تو کام شام نہیں ہے رمضان کے اندر جو کچھ کماتے ہیں وہ ایسے راوڑ دیتے ہیں اب یہ جو پینل پینل ہے وہ آپ کا پتہ ہے کہ تقریبا کوئی بیس چوبیس دار کا ہوگا بیس چوبیس دار پہ کوئی نقصان ہو گئے نا ایک ماہ کے اندر ہم نتر کمائے نہیں ہیں اور جتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے اب بندہ کیا کہے تو کیا نہ کہے میں آپ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں بھائی جان یہ جو بول ہے نا شول یہ کوئی ہارڈ بار کی بول لگی ہے کوئی چھوٹی موٹی بول بھی نہیں لگی ٹھیک ہے پورا انہوں نے بھائی جان پینل کا بیڑا گرک کر دی ہے وہ گلی ملوں میں کرکر کھیلے تھے بھائی جانے بہتر ہے کہ آپ کوئی نا گرونڈ شون میں جا گے کرکر کھیلے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گلی ملوں میں کرکر شیل کر کھیل نہیں ہوتی اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا تو بھائی جان چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں